بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ فرنس میں آپ کا دوست وقار تحیر خان ایم شرم ہالنڈ سے ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنس خالی پاسپورٹ پہ یعنی آپ کا پاسپورٹ اگر خالی ہے بلینک پاسپورٹ ہے یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ پہ کسی بھی طرح کا ویزا نہیں لگا کورا کاغذ ہے تو آپ اس پر کس طریقے سے کسی اچھے ملک مثلا شینگنسٹر جنمنی فرانس ہالنڈ، بیلجم، سپین، سویڈن، نوروے کا ویزا کس طریقے سے لے سکتے ہیں امریکہ، کینیڈا کا ویزا کس طریقے سے لے سکتے ہیں کیونکہ کافی بھائی روزانہ ہی کے حساب سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک شورٹ ویڈیو بنا کے آپ کو اسپلین کر دوں فرنس اگر آپ کا خالی پاسپورٹ ہویا تو اس پر ویزا لینے کے تین طریقے ہیں وہ میں ابھی آپ کو اسپلین کر رہا ہوں اور وہیں کہ ہو جائے ہیں تو ویزا آفیسر آپ کو صریف اس بنیاد پر ویزا دیتا ہے کہ آپ اس ملک میں جائیں ہمارے ملک میں جائیں وہاں پہ ویزٹ کیجئے اپنی جو آپ کا جو پیسہ ہے ہمارے ملک میں خج کیجئے اس طریقے سے ہمارے ملک میں آپ کی انکم جنریٹ ہوگی اور آپ ویزٹ کر کے دوبارہ اپنے ملک میں آ جائیے یہ ہوتا ہے اس کا ویزا دینے کا ایک مقصد یہ نہیں کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد نہیں آئیں اور آپ نے ویزا آفیسر کو یہ تمام طرح چیزیں اپنے انٹریویو اور اپنے ڈاکومنٹ سے ثابت کرنی ہوتی ہے اب پہلی جو اسٹیپ ہے اس کے لیے یعنی پہلی کنڈیشن کے جو پہلا طریقہ یہ کہ اگر آپ کا پاسپورٹ بالکل خالی ہے اس پر کسی بھی طرح کی کوئی ٹریویلسٹری نہیں ہے اور آپ کا فائننشل بیک گراؤنڈ بہت سٹرانگ نہیں ہے یعنی کہ آپ ایک سیلری جو ہے وہ آپ کی چاریس پچاس ہزار روپے آپ کی سیلری ہے اور آپ چاہے ہیں کہ میں شینگنی سٹیٹ کا ویزا لیلنوں تو اس طریقے سے تو آپ کو ویزا نہیں لے گا اسے بدل کے چاریس پچاس ہزار روپے لینے والا کبھی بھی نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے آپ کی جو پاکستان کے جنہی آس پاس جو ممالکیں ہیں ایران ہے ادرباجان ہے ترکی ہے ترکمانستان ہے عزباکستان ہے تھائیلینڈ ملیشیا سنگاپور نیپال اور کمبوڈیا سری لنکا اس طرح کے جو ممالکیں ان میں کچھ ممالکیں آپ سفر کیجئے چار پانچ ممالکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاسپورٹ پر کچھ ٹریول ہسٹری ہو جائے گی اور اس ٹریول ہسٹری پہ اور آپ کی جو سیلی چاریس پچاس ہزار روپے بستی ہے ان تمام طرح چیزوں کے ساتھ جب ویزا آفیسر کے پاس پہنچیں گے تو اس کو اندازہ ہوگی کہ ہم بھی اس کے بینک سٹیٹمنٹ میں اتنی سیلری آ رہی ہے بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے اور یہ پہلے بھی کچھ ممالک میں سفر کر چکا ہے اور جن ممالک میں سفر کیا ہے وہاں پہ بھی یہ ویزی پی گیا تھا اب یہ اگر جرمنی جا رہا ہے یا فرانس جا رہا ہے ہالنڈ جا رہا ہے یا بیلگیم جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ یقینا ویزی پی جا رہا ہے تو اس پہ آپ کو ویزی ملنے کی چانسز کافی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کافی لوگوں کو ویزی مل جاتا ہے دوسرا طریقہ کارے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پاسپورٹ بالکل ہی خالی ہے لیکن آپ کے جو فائننشل بیگراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے یعنی آپ کی تنخواہ مہینے کی ایک یا دو لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پروپرڈی بھی ہے یعنی آپ کی گھر آپ کے نام پہ ہے پروپرڈی آپ کے نام پہ ہے جس کی مالیت چالیس پچاس لاکھ سے زیادہ ہے گاڑی کوئی ایکسپینسیو آپ کے نام ہے تو اس سے ویزا آفیسر یہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی اس نے سفر تو کہیں نہیں کیا اور یہ پہلی دفعہ شہنگن سٹیٹ میں جرمنی فرانس یا یوکے وغیرہ سفر کرنے کے لیے لیکن اس کا فائننشل بینگراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہے یعنی اس کی ٹائز اس کی کنٹری کے ساتھ اس نہیں سٹرونگ ہے تو یہ اتنا سفیشن سیلی یعنی ہینڈسوم سیلی اور اپنا فیملی اور اپنا پروپرڈی کو چھوڑ کے یہ کسی یورپ کی ملک میں جا کے نہیں رہے گا اور یہ جانے کے بعد یقیناً واپس آ جائے گا اور جو اس طرح کی جو کنڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً حاضر سے زیادہ جانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن پہ بھی ویزا آفیسر ان تمام طرح چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویزا دے دیتا ہے اب تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کافی لوگ یہ ہے کہ ان کی انکم بھی تیس چالیس ہزار روپے نہیں ہے نہ ان کی ٹریولیسٹری ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی عزیز و اقارب کسی بھی یورپ کے ملک میں رہتا ہے جرمنی ہے فرانس ہے بیلجم ہے کینڈا ہے یوکے ہے اس طرح کے موالک میں جہاں بھی وہ رہتا ہے اگر اس سے وہ آپ کو سپانسر کرے وہ جیسے میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میرا کزن ہے یہ میں یہاں پہ رہتا ہوں اس کے آنے کے بعد اس کے گھومنے پینے کے اس کے رہائش کے تمام طرح آخراجات میں برداشت کروں گا اس کو ویزیر ویزا دیا ہے تو اس حوالے سے وہ جو انویٹیشن ہوتا ہے سپانسرشیپ ہوتا ہے وہ بھیجے دیتا ہے ہائلنڈ کے اندر جو ادارہ ہے وہ ہے خیمینتے جسے دوسری زبان میں ٹاؤن ہال یا مینسپل کوئپریشن کہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جا کے آپ لیتے ہیں وہ پندرہ سے بیس یورو میں ایک انویٹیشن مل جاتی ہے آپ کو اور وہ آپ اپنی انکم کے ڈاکومنٹ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ اور وہ آپ کو انویٹیشن کے سپانسرشیپ دیتا ہے ویزٹ کے لیے وہ آپ وہاں سے لیجئے اپنے انکم کے ڈاکومنٹ لگائی ہے اور ایک ساتھ میں کمرنگ لیٹر لگائی ہے کہ بھئی میرا پوزیشن یہ گی یہ میرا قزن ہے یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ ویزٹ پہ میرے پاس آنا جا رہا ہے یوکے فرانس جرمنی یہاں پہ بھی آپ موجود ہیں تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میں برداشت کروں گا کھانے پینے اور ٹریول کے حوالے سے تو اس پہ بھی ویزا ملنے کے چانس ہی دوتے ہیں اور ایسا جتنی یہ تینے طریقوں جو میں نے آپ کو بتائیں اس پر کافی لوگوں نے اپلائی کیا اور ان کو اس پہ کامیابی آسی لیے تو یہ ایک شورٹ سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو آپ اس میں سے جو بھی تینوں طریقے جو میں نے آپ کو بتائیں اس پر جو ہے وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی ویڈیو فرنڈ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ مہنچے پیٹس آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں اپنے پیرنٹس اپنے بزرگوں کا بہت بہت خیال لکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کے بھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ